اسلام علیکم ویرز امید آپ خیر ہی ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو پلیئے سٹور کی ساتھ بیترین سیٹنز کے بارے میں بتانے والا ہوں ان سیٹنز کے بعد آپ کو پلیئے سٹور ایپ سے بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے تو چلیں بغیر کوئی ٹائمز آئیں کیوں یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنی پلیئے سٹور ایپ کو کر رہتا ہوں اوپن یہ اوپن ہو گئی ہے اس کے بعد جو پہلی سیٹنگ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے موبائلز میں بہت سی ایپس ہوتی ہیں جو خود بخود اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں جس سے آپ کا موبائل لیٹر بہت سزائیں ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو یہ سیٹنگ بتانے والا ہوں کہ اس سیٹنگ کے بعد تمام ایپس جو آپ کے موبائلز میں ہوں گی وہ خود بخود اپ ڈیٹ نہیں ہوں گی بلکہ وہ ایپس جنہیں آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں صرف وہ ہی اپ ڈیٹ ہوں گی تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے یہ تین لائنوں والا آپ کو آپ کو آپشن دکھ رہا ہے اس پر کلک کیجئے اور سیٹنگ والے آپشن سرائٹ کر لیجئے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپشن شو ہو رہا ہے آٹو اپ ڈیٹ ایپس اس پر کلک کیجئے تو یہ والا جو آپ کو آپشن مل رہا ہے دو نوٹ آٹو اپ ڈیٹ ایپس اگر آپ اوور اینی نیٹ ورک پر کلک کریں گے تو آپ کا صرف جو ڈیٹا چارجز سم پر ہوں گے وہ ہی آپ کے استعمال ہوں گے اگر آپ وائ فائی پر کریں گے تو وائ فائی کے جو چارجز ہیں وہ ہوں گے استعمال اور اگر آپ دو نوٹ آٹو اپ ڈیٹ ایپس کریں گے اور دن پر کلک کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایپ جنہیں آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں صرف وہ ہی آپ اپ ڈیٹ کر سکیں گے تمام ایپس خود بخود آٹو اپ ڈیٹ نہیں ہوں گی تو اس سے آپ کا جو ہے وہ ڈیٹا بہت سال استعمال نہیں ہوگا جس سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ رہے گا تو یہ تھی ہماری پہلی سیٹنگ اگر دوسری سیٹنگ کی بات کریں کہ جب بھی آپ کوئی ایپس ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو کچھ ٹائم بعد اس ایپس کے اپ ڈیٹ آتے رہتے ہیں فارجمپل وٹس ایپ ہے تو وٹس ایپ کا یہ میں اگر اوپن کروں تو یہ دیکھیں میں نے پہلے سے انسٹالل کی ہوئی ہے تو اس کا اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے اسی طرح سے اور بھی ایپس ہوتی ہیں کوئی گیم ہوگی کوئی بھی ہوتا ہے کوئی بھی ایپ ہوتی ہے تو اس کے اپ ڈیٹ آتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ایپ کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے جب کوئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو جب وہ مکمل طور پر لانچ ہو جاتی ہے اپ ڈیٹ ہونے کے بعد تو تب وہ آپ کا پاس اپ ڈیٹ آتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپ ڈیٹ آپ کے پاس آئے تو فارجمپل میں نے یہ موبی جن والا سکین ریکارڈر جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو میں نے یہ سرچ کیا یہ پہلے نمبر پر ہے تو میں اسے انسٹالل کرنے سے پہلے کیا کروں گا یہ چیز سکرارڈون کروں گا تو یہاں پر مجھے آپشن مل رہا ہے یو آر بیٹا ٹیسٹر تو یہاں پر اگر میں لیو پہلے کر دوں یہ یہاں پر آپ کو آپشن مجھے میں نے یہ بیٹا ٹیسٹر میں نے پہلے لگائے ہوا تھا تو اس لیے مجھے یہ آپشن ری جوائن کا آ رہا ہے آپ کو یہ ری جوائن کا آپشن نہیں آ رہا ہوگا تو آپ کو جوائن کا آپشن آ رہا ہوگا تو جب آپ جوائن والے آپشن پر کلک کریں گے تو جوائن پر کلک کر دیں تو اس کے بعد آپ اس ایپ کو انسٹال کریں پس سے کیا ہوگا جب بھی یہ ایپ جو ہے یہ اپ ڈیٹ ہوگی تو سب سے پہلا اپ ڈیٹ آ کے پاس آئے گا تو یہ تھی ہماری دوسری سیٹنگ اگر تیسری سیٹنگ کی بات کریں تو جب بھی میں یہ کوئی بھی چیز سرٹ کرتا ہوں تو وہ یہ سرٹ جہاں پر آ جاتا ہے جس سے کوئی اور دوسرا دے سکتا ہے کہ میں نے کون سی اپ ڈیٹ جو ہے وہ سرٹ کر رکھی ہیں تو آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں بہت سانی طریقے سے اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے یہ تین لائن والا آپشن دوبارہ سیلیٹ کیجئے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سیٹنگ والا آپشن سیلیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کلیر لوکل سرچ اسٹری پر سمپلی ایک ٹچ کر دینا ہے یہ ٹچ کرنے کے بعد کیا ہوگا جو آپ نے اپ ڈیٹ جو سرچ کر کی ہوں گی وہ یہاں پر شو نہیں ہوں گی تو یہ تھی ہماری تیسری سیٹنگ اگر چوتھی سیٹنگ ہی بات کریں تو جو بھی اپ آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا موبائل ڈیٹا جو ہے وہ خرچ نہ ہو صرف وہ وای فائی پر چی ڈاؤنلوڈ آپ کر سکیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا موبائل ڈیٹا سیو رہے گا اور آپ کا جو ہے صرف وای فائی ڈیٹا وہ ہی استعمال میں آئے گا تو اس کے لئے آپ کو کرنا کہا یہ تین لائنوں والا آپشن آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیٹنگ والا آپشن سیلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپ ڈاؤنلوڈ پریفرنس والا آپشن سیلیٹ کر لینا ہے تو یہاں پر اوور اینی نیٹ ورک پر اگر آپ نے سیلیٹ کیا ہوئے تو اسے کیا ہوگا کہ آپ کا موبائل چارجز جو ہے وہ جو ڈیٹا چارجز سیم ہیں وہ استعمال میں آئیں گے اگر آپ اوور وای فائی آن لی کا لیتے ہیں تو صرف آپ کا وای فائی جو چارجز ہوں گے وہ استعمال میں آئیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی اپ ڈاؤنلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اس اپ کو جو ہے وہ موبائل ڈیٹا والے آپشن موبائل ڈیٹا جو آپ کے پاس سیم میں انٹرنیٹ پہ گئی جائے اگر وہ استعمال میں آئے یا آپ وای فائی والے جو انٹرنیٹ ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے سب سے پہلے تو آپ آسٹ می ایری ٹائم والے آپشن پر سیلیٹ کر کے ڈن کریں تو یہ تھی ہماری چوتھی سیٹنگ تو اگر ہم پاچھویں سیٹنگ کی بات کریں سرچ کر لیتا ہوں ٹک ٹاک ٹک ٹاک تو یہ میں نے سرچ کیا تو یہ بہت سی اپ آگئی ہیں اسی طرح آپ کوئی بھی اپ جو آپ ڈاؤنڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ڈاؤنڈ کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ بہت سی اپ جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ کون سی اپ فائدے مند ہے ملکہ کون سی اپ اچھی استعمال میں ہو سکتی ہے اور کون سی اپ فضول سی ہے جو صحیح استعمال نہیں ہو سکتی تو اس کے لئے آپ نے کرنے کیا ہے یہ آپ کو بہت سی اپ جہاں پر شو ہو رہی ہیں تو آپ نے ایڈیٹر چوائس والا اپشن سیلٹ کرنا ہے تو یہ جہاں پر جو آپ کو اپ شو ہوں گی یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ اپس ہوں گی کیونکہ یہ جو پلے سٹور ہے یہ گوگل گوگل کی ایک آپ سمجھیں کہ اپ ہے تو جو بھی گوگل سمجھتا ہے کہ یہ اپس استعمال میں آئیں گی اچھی اپس ہیں تو انہیں گوگل ایڈیٹر چوائس اوالی اپشن میں سیو کر لیتا ہے تو یہ دیکھیں یہ تمام اپس ورکنگ اپس ہیں تو انہیں آپ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ ہیں تو یہ تھی ہماری پانچویں سیٹ تو اگر ہم چھٹی سیٹنگ کی بات کریں تو اگر آپ پلے سٹور کو اپ ڈیٹ کنا جاتے ہیں کہ پلے سٹور اپ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے اور اس کے بعد جو اپ ڈیٹ ہونے کے بعد پلے سٹور کے نئے نئے فیچر ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو پلے سٹور کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ نے یہ تین لائن والا آپشن سیلیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے سیٹنگ والا آپشن اور سب سے آخر پر آپ کو یہ جو آخری آپشن ہے یہ آپ کو آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے پلے سٹور ورزن تو جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو مجھے یہ آپشن شور ہے گوگل پلے سٹور اپ ٹو ڈیٹ ٹھیک ہے تو یہ پہلے سے ہی میرے پاس اپ ڈیٹ والی جو اپ ہے وہ ہے تو اگر آپ کی یہ اپ ڈیٹ والی اپ نہیں ہوگی تو آپ یہاں پر پلے سٹور ورزن پر کلک کریں گے تو آپ کی یہ پلے سٹور جو ہے وہ ورزن نئے ورزن جو ہے وہ آپ کے پاس آجائے گا تو یہ آپ کی پلے سٹور اپ ڈیٹ ہو جائے گی تو اگر ہم ساتھی سیٹنگ کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اور ڈاؤن لوڈنگ کے دوران جو ہے وہ آپ کا موبائل لیٹا ختم ہو چکا ہے تو وہ ڈاؤن لوڈنگ وہاں پر ہی سٹاپ ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کی اپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکی گی تو گھبرانی کے ضرور نہیں ہے کیونکہ یہ سیٹنگ کو انیبل کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اس سے دوبارہ جہاں آپ کی ڈاؤن لوڈنگ ختم ہو چکی تھی رک چکی تھی جہاں پر آپ کا موبائل لیٹا ختم ہو چکا تھا تو اس سے آگے ڈاؤن لوڈنگ شروع ہوگی تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے فائز نپل یہ میں سنیک چاٹ پر یہ اپلکیشن ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا تو یہ 50 ایم بی کی اپ ہے تو فائز نپل یہ 30 ایم بی کی یا 35 ایم بی کی ڈاؤن لوڈ ہو چکی تھی اور ابھی مکمل طور پر ڈاؤن لوڈ نہیں ہوئی تھی تو میرا موبائل لیٹا اگر ختم ہو چکا تھا تو اگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ڈاؤن لوڈنگ دوبارہ شروع ہو تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے دوبارہ اس کے لئے آپ نے کرنا کیا کہ یہ جو آپ کو تین ڈاؤن والا اپسن مل رہا ہے اس پر کلک کیجئے تو اس سے آپ ایڈ ٹو وش لسٹ یہاں پر کلک کر دیں تو یہ آپ کی وش لسٹ میں یہ ایپ آ جائے گی تو جب بھی آپ آپ کے پاس موبائل ایٹم موجود ہوگا موبائل شارجز موجود ہوں گے تو آپ اس سے بہ آسانی دوبارہ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو وش لسٹ دیکھنے کے لئے آپ نے دوبارہ یہ تین لائن والا اپسن سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ آپ کو وش لسٹ کا اپسن مل رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایپ یہاں پر آ چکی ہے تو یہاں پر یہاں سے دوبارہ آپ اسے انسٹال کر سکتے ہیں تو امید کرتوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو پسند آنے پر لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے so thank you for watching اللہ حافظ